جنرائیٹر جنرائیٹر کرنے کی مین وجہ ہے وہ کاربوریٹر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ہیڈ کے جوال ہیں وہ بھی نہ ٹھیک ہوں تو ابھی ہم ہیڈ کھولیں گے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہیڈ کو کھول لیا ہے اور اس کے بعد ابھی میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس میں کیا پرابلم ہو سکتا ہے یہ جو کافی ساری گنگی یہاں پر جمع ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہے آپ کے جو جنرائیٹر ہے اس کی جو رنگیں ہیں رنگ پسٹن ہے یا تو پسٹن لوز ہے یا پھر اس کی رنگ کمزور ہو چکی ہے اس وجہ سے آئل اوپر ہیڈ کے اوپر آتا ہے یا کافی سارا گنگ جمع ہو جاتا ہے اور جو ہیڈ کے وال ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں یا سیٹ وغیرہ ڈاؤن ہو سکتی ہیں یا جو وال گائیڈ ہیں وہ لوز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آئل یہاں سے بھی وال سے بھی باہر کی طرف آتا ہے وال کو چیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں ابھی آپ کو سمجھانے والا ہوں تو یہاں پر آپ نے اس طرح سے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے پیٹرول کو ڈالنا ہے پیٹرول ڈالنے کے بعد ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وال لیک ہو چکا ہے جی ہاں اس وجہ سے بھی جنریٹر جو ہے وہ چلنے میں تھوڑی سی اس کو دشواری ہوتی ہے اس کا جو سانس ہے وہ تھوڑا سا گڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ گرمی کرتا ہے تو ابھی ہم اس بڑے وال کو چیک کریں گے اس کو بھی آپ اسی طریقے سے یہاں پر پیٹرول ڈالیں گے اور چیک کریں گے تو فائنلی دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا وال بھی لیک ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں سے سانس لیتا ہے اور جو جنریٹر کا جو سانس ہے وہ تھوڑا سا گڑتا ہے اور گرمی کرتا ہے تو جب آپ جنریٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو پیٹرول یا گیس کو جب وہ سک کرتا ہے تو وال جو ہے وہ لیک ہوتا ہے اس وجہ سے وہ پورا سہی طریقے سے سک نہیں کر پاتا اور آدھی چوک آپ کو دینی پڑتی ہے تو جنریٹر جو ہے سٹارٹ رہتا ہے اس وجہ سے جنریٹر جو ہے وہ گرمی بھی کرتا ہے اگر آپ ہیڈ کا کام کروا لیتے ہیں اس کے باوجود جو یہ پرابلم نہیں ہوتا آدھی چوک پر چلتا ہے تو آپ کاربوریٹر کو ریپلیس کر دیں ٹھیک ہے آپ فوراں کاربوریٹر بدل دیں اگر گیس پر چل رہا ہے تو آپ ہیڈ کا کام کرائیں آپ کا جو یہ پرابلم ہے یہ سول ہو جائے گا اگر پیٹرول پر آپ چلا رہے ہیں تو آپ کو فوراں کاربوریٹر چینج کرنا پڑے گا اور جو ہیڈ کا کام ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اچھے کاریگر سے اچھے خرادوالے سے کروائیں گائیڈ وغیرہ لوز ہیں تو گائیڈ نہیں لگوائیں یہاں وال آپ اوور سائز اس میں ڈلوا کر فٹ کرائیں اور وال سیٹوں کو جو چیک کرنے کا طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو کاربوریٹر اس سان کی پرابلم کیوں کرتا ہے جب بھی آپ گرمیوں میں اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پورا سیزن جو گرمیوں کا ہے وہ آپ کا جنیٹر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور سردیوں میں آپ اسے رکھ دیتے ہیں تو سکوشش کیا کریں جو جنیٹر کو کچھ دیرے سٹارٹ رکھا کریں تاکہ اندر جو پیٹرول ہے وہ سارا جل جائے پیٹرول اندر ہونے کی وجہ سے اندالیوں میں جم جاتا ہے اور یہ پرابلم پیش آتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں اللہ حافظ